جس طرح ہم ایمان کی منعات پر قرآن کی محبت میں ہیں نہائیت ہی افسوس ناک خبر ہے میرے لئے مدشتہ دنوں میں میرے نہائیت ہی قابل احترام عزتِ ماب میرے اصطادِ محترم قارین نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ کا اچانک ہارٹ اٹیک ہونے سے وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے خال کے حقیقی سے جاملے آپ سبائیوں سے گزاریش ہے میرے اصطادِ محترم کے لئے دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان کو کروٹ با کروٹ اللہ مقبر کی منزل احسان فرمائے اور جنت کے بانخانوں میں جگہتہ فرمائے جیسے ہی مجھے ان کی یاد آتی ہے ان کا اسی طرح وہ لہجہ وہ انداز وہ ان کی محبت اور ان کی بات کرنا اور مسکرانا بلکل اسی طرح ان کا نقشہ میری آنکوں کے سامنے کھنچا جاتا ہے اور دل افسردہ ہو جاتا ہے تو میں پاکی بات کرنے سے پڑھ لیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کی ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیں اور جب جیسے ہی آپ ان کی ویڈیو دیکھیں تو آپ میرے اصطادِ محترم کے لئے دعا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بھالا خانوں میں جناتا فرمائے نکلا تھا گھر سے جو قرآن سنانے وہ گھر میں پہنے کفن آ گیا ہے نکلا تھا گھر سے جو قرآن سنانے وہ گھر میں پہنے کفن آ گیا ہے اے میرے اللہ تیری پاس تیرا کاری نبید الحسن آ گیا ہے نکلا تھا گھر سے جو قرآن سنانے وہ گھر میں پہنے کفن آ گیا ہے بچپن سے لے کر کے پچپن برس تک روشن کیے نور قرآن کے دیپک جو لہان تُو نے دیا تھا الہی اس میں بس آئی تھی قرآن کی تھنڈک تیری کتاب مقدس کیا رب دل میں سمائے لگن آ گیا ہے اے میرے اللہ تیرے پاس تیرا کاری نبید الحسن آ گیا ہے نکلا تھا گھر سے جو قرآن سنانے وہ گھر میں پہنے